یہ مشین کے اپنے جو رپئے مددے تقریب ساڑھے چار سو کی قریب ہوتی ہیں السلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر گلام اتبا طالب اور آپ میرا یوٹیوب چینل گلام اتبا طالب دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بیس چینل پر میں میڈیکل سے ریلیٹڈ ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ساتھ ہی ساتھ میں اپنے جیسے چھوٹے زمیندار بھائیوں کے لیے انفرمیٹیو ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو آج میں یہاں بس ٹاپ سید پہ کھڑا ہوں سائم انجینرنگ ورکس پہ اور پروفیشن کے لحاظ سے میرے ساتھ جو بندہ موجود ہے وہ مزری انڈسٹری میں اس ایریا میں ایک انقلاب برپراک کیا ہے اس نوجوان نے ٹیکنیکل مائنڈڈ پرسن ہے اور کسانوں کے لیے بہت زبدست قسم کی اپورجنٹی ڈور سٹیپ پہ مہیا کر رہے ہیں چاہے وہ تریشر کے لحاظ سے ہے ڈریل کے لحاظ سے ہے جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں اسے اپ گریڈ کرنے کا انہوں نے تیعہ کیا ہوا ہے اور یہی مشن لے کے آکے چل رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں میرے قزن ماسٹر گلام حسین صاحب اسلام علیکم صاحب علیکم صاحب سب قریب دعائیں اللہ کا بڑا حسان جی الحمدللہ مہربانی سر موسٹ ویلکم آپ نے مارے لیے ٹائم نکالا ہے چلی مہربانی جناب بہر نوازی بڑے ٹائم سے دیکھ رہے ہیں جی کسان وہی پرانی ٹیکنالوجی لے کر وہی جفاکشوں کی طرح صبح سے شام تک محنت کر رہے ہیں اور حاصل وصول بھی اس طرح اس لیول کرنے ہیں اور پیسے بھی بہت زیادہ خرج کر رہے ہیں تو یہ آپ کا ایک بزنس بھی ہے لیکن میں سے ایک خدمت بھی سمجھتا ہوں کہ عوامی خدمت بھی ہے تو کیا سوچ کے یہ کام شروع کیا ہے آپ نے جی بھائی آپ جیسے جانتے ہیں کہ میں بسیکر خود بیندار ہوں خود ہم نے فیلڈ میں دیکھا ہے جو مشکلات مجھے نظر آتی تھیں کام کرتے ہیں ان کو میں نے ذہن میرا کے میری کوشش تھی کہ یہ مشکلات کام ہو مثلا تھریشر میں یا منگفلی کی صفائی میں یا اس کی تھریشنگ میں سب سے پہلے یہ گالا مشین کو گالا دینے کا سسٹم جو تھا مشین کو فیڈنگ کرنا اس کا معاملہ تھا میں نے پہلے سسٹم بنانے سے پہلے دو تین اور پارٹیوں سے بات کی تھی کہ یہ سسٹم کریں یا رسے کریں اس میں سولد آتی ہیں لیکن میرے ساتھ کسی نے تعاون کوئی نہیں کیا پھر میں نے سوچا چلیں جی میں اپنا سسٹم بنانا ہوں اور آپ کی دعاوں سے علاقی ہے میں نے یہ سسٹم بنا لیا اور سب سے پہلے یہی ہے کہ یہ سولد کلاش کی ہے یہ ایک سسٹم میں نے منیج کیا ہے دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہ یہ آٹومیٹک فیڈنگ ہے جیسے گندم کی مشین کو ہوتی ہے ویسے گندم کی منگفلی کے جب فیڈنگ کرتے تھا دکھا دے کے وہ آدمی خوسم جو ساری جسم توڑ دیتی تھی اس کا اتنا مسئلہ تھا ہم نے اس میں خودکار فیڈنگ کی ہے آپ گالا رکھتے ہیں اس کے اوپر وہ خودکار اندر لے جاتی ہے اس میں لیبر کی بہت ہی بچے تھے جہاں پہلے پانچ آدمی کام کرتے تھے وہاں صرف دو آدمی کام کرتے ہیں دو آدمی آسانی سے وہاں کا برداشت کر سکتے ہیں کوئی کر سکتے ہیں گندمی اس کی منگفلی کی سوری مجھے اس پاتھ پہ تھوڑی سے انسی بھی آ رہی ہے جی ریزن بیائنڈ ایٹ یہ ہے کہ آج سے بہت سال پہلے مجھے ایک واقعہ جاد آگیا کہ ہم تھرشنگ کر رہے تھے منگفلی کی میں خود بھی گالے لگا رہا تھا اور کافی منت طلب کام ہوتا تھا بڑی مشکل سے گالہ اس کے اندر دکھلنا پڑتا تھا اور دینجرس کام تھا بڑا تو یہ میرے چکے کزن بھی ہیں وہاں سے گزرے ہیں انہوں نے ہیلپ بھی کی ہے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ چلو میں آج تو کچھ ہیلپ کرتا ہوں گالے بھی آپ کو لگواتا ہوں ادھر اور یہ آدھے گھنٹے بعد اچھا خاصا ان کا پرسینہ نے کر رہا تھا اور واپس جب بیٹھے ہیں تو انہوں نے بات کی ہے کہ یار میں ایک ایسی تریشر بناؤں گا کہ جو آٹو فیڈنگ ہو جو آٹومیٹیکلی خود جو ہے وہ گالہ لے یہ زور نہ لگانا پڑے تو اس وقت ہمیں نہیں سمجھ آئی تھی کہ یہ ویسے کر رہے ہیں بعد مزاگ کر رہے ہیں یا واقعی یہ ارادہ رکھتے ہیں تو آج بحمد اللہ تعالیٰ آج وہ دن آگیا ہے کہ یہ اس طرح کی مشین بنا کے بہت سی مشینیں بنا کے اس سیریے میں یہ کام بھی کر رہی ہیں ہمارے بیک گراؤنڈ میں ان کی بنائی ہوئی مشین جو ہے وہ کھڑی ہے یہ کافی سالوں سے جو ہے وہ تین سال سے راؤنڈ آبورٹ یہ ان فیلڈ ہے میرے خیال میں پانچ سال سے ابھی یہ گریس وغیرہ ہونے کے لیے آئی ہوئی ہے تو ہم اسی پہ باقی مشینیں جو ہیں وہ فیلڈ میں نکل گئی ہیں کچھ جو ہیں وہ ابھی بنانے والا مرالہ جو بھی آپ کو کلپس دکھائیں گے جاری ہے کہ کس طرح وہ کام ہو رہا ہے کس گیج کی چادریں لگ رہی ہیں کتنے کریگر کام کر رہے ہیں وہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں بڑی دلچسپ قسم کی ویڈیو ہے ابھی ہم جا رہے ہیں جی بیک گراؤنڈ میں جو تھریشر ہے تین سال پہلے بنائی کی تھریشر جو ہے اس پہ ہم اس کے پاس جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آٹو فیڈنگ کیا ہے اور کیسے یہ گالہ لیتی ہے اور کھیتوں میں ورکنگ جو مشینے کر رہی ہیں وہ کیسے گالہ پکڑ رہی ہیں وہ بھی آپ کو میں اوور لے میں ویڈیو میں ایڈ کر کے آپ کو دکھاؤں گا آئیں جی یہ آٹو فیڈنگ سسٹم اس پہ لگا ہوئے یہ وہ جگہ ہے بسکلی جہاں پہ مونگ پلی راک کے آگے دکھے لی جاتی تھی یہاں زور سے دکھے لے دیں اور آگے اگر کیمرو میں دکھا سکتا ہے ایک تو یہ والی کچھ لیور سے لگے ہوئے ہیں وہ اندر والے لیور جو ہیں وہاں تک پہنچا جاتا تھا کالے کو کیمرو میں اگر پاس کر کے دکھا سکتے ہیں وہ اندر جو مین جو ڈرم تھا رولر سا اس کے ساتھ جو لگی ہوئی ہیں ہکس وہاں تک پہنچانا تھا اب یہاں سے گالہ رکھ کے وہاں تک پہنچانا اچھا خاصا وہ دکھلنا پڑتا تھا دینجرس کام بھی تھا تو یہ بہت سے لوگوں کے بازو نقصان ہوئے جی بہت سے لوگوں کے ہاتھ ریشن میں آگئے ہمارے کسان بھئی پہلے بڑے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں ہینڈ ٹو موت ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کی پولیسیز کی وجہ سے تو اس وجہ سے کافی وہ پریشان تھے لیبر جو ہے وہ بھی کافی زیادہ کاس کر دی تھی فی گھنٹا لے رہے تھی گالے والے وہ بہت بڑا نقصان تھا ایک گھنٹے کا دو سو چار سو فی گھنٹا کے ساب سے وہ لیتے تھے بہت ہی وہ خطرنا قسم کا کام تھا تو یہ ایک بہت زبدست قسمی ایڈیشن ہے اس سے نہ صرف وہ لیبرنگ جو کاسٹ ہے وہ بھی کم ہوئی ہے بلکہ جو سیفٹی ہے سیفٹی فاسٹ سب سے پہلے حفاظت ہے جی وہ بہت بڑا کام ہے علام سین صاحب ان سے کہوں گا کہ وہ ڈیمو دے کہ ہمیں سارا اس کا میکنزم سمجھائیں کہ کیسے یہ کام کرتی ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سسٹم اس پر میں نے کام کیا ہے اب اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ورک کیسے کرتا ہے یہ سسٹم ہے یہاں آپ نے رکھنی ہے منگفلی کو رکھنا ہے یہ خود بخود اوپر سے آئے گا یہ اس کو لے کر جائے گا یہاں دک جائے گا وہاں پہ پہنچ کے اس کو مال پہنچا کے یہ خود بخود آٹومیٹکلی ازاد ہو جاتا ہے جیسے یہ یہ دی یہ پیچھے ازاد ہو گیا اس نے مال اس کو دے دیا ہے خود ہی ازاد ہو گیا ہے یہ خود بخود لے کر جاتی ہے اس کو روٹر کو دے کے خود ہی ازاد ہو جاتے ہیں باقی لوگوں نے بھی ٹرائی کی ہے لیکن یہی پہ پھنچے ہیں کہ ان کو یہ ازاد کرنے والا سسٹم نہیں لگتا یہ جو لیورانی اس کی ازادی کی بات کر رہے ہیں یہ جو ازاد ہو گیا ہے یہ یہاں پہ جا کے ازاد ہو رہا ہے یہی اس کا اصل کمال ہے کہ یہ خود مال دے کے جیسے آپ آتمزے دیتے ہیں وہ اس کو دے کے خود ازاد ہو گیا ہے پھر روٹیٹ کر کے آئے گا دوبارہ پھر یہاں سے لے کر جائے گا اور اندر اس کے پاس پہنچ گیا یہ انشاءاللہ چھوڑ دے گا یہ یعنی کہ یہ گالا واپس نہیں لے کے آتا اور اوپر بھی نہیں لے کے جاتا ہے کیونکہ یہ خود فورڈ ہو جاتا ہے یہ جب فورڈ ہو جاتا ہے یہ مال کو چھوڑ دیتا ہے وہ روٹر اندر لے جاتا ہے صحیح ہے ہم اسے آج سے گھما کے تھوڑا سا ڈیمو دینے کی کوشش کرتے ہیں سکول ٹیچر ہمارے دوست ہمارے بائیگر ناصر صاحب موجود ہیں ناصر صاحب اس کو گھما کے تھوڑا سا ڈیمو دیں روٹر گھوم رہا ہے یہ ساتھ جو ہے یہ چیزیں گھوم رہی ہیں یہ اندر لے کے جائے گا یہ اندر لے کے جائے گا یہ لیور جو ہے اسے گالے کو اندر لے کے جائے گا یہ وہاں پہ جا کے وہ دیکھیں آزاد ہو چکے ہیں یہاں پہ ازاد نہیں ہے لیکن وہاں پہ جا کے یہ دیکھیں یہ ازاد ہو چکے ہیں وہاں پہ جا کے ازاد ہو چکے ہیں یہاں پہ ازاد نہیں ہے یہاں سے یہ لے کے جائے گا یہاں پہ ازاد نہیں ہے لیکن آگے جا کے بھی یہ ازاد ہو جاتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ مقبلی کو نیچے سے اوپر نہیں لے کے جاتا ہے یہ بہت عبدس قسم کی ترقنال جیدی یہاں پہ لیبرنگ کارس بھی ہماری بہت سی کام ہو چکی ہے جی اور ساتھ سیفٹی بھی بہت زیادہ ہے آپ کوئی کیسے سننے میں نہیں آئے جی ایریے میں کہ کسی کے بازو آ گیا یا اس طرح شکرا شمد اللہ اس میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کوئی ترینگل وغیرہ سے دور سے براک دیں یہ آنسل یہاں رکھنا ہوتا ہے یہ خود لے کر جاتا ہے خود لے کر جائے گا بوسے میں دانے جاتے تھے جب گالا اس کا ریدم ٹوٹ جاتا تھا بریک آتی تھی آگے تھریشر پھینک دیتی تھی آرپی ایم بھی اپ ڈاؤن ہوتے تھے میرے خیال میں اس سے کافی آتا ہے مسئلہ بھی حال ہو گیا ہوگا یہ کافی ہو گیا کیونکہ یہ کانٹی لیو دیتا ہے کانٹی لیو دیتا ہے پہلے جو دیتے تھے آپ پہلے کٹھا کرتے رہے تھے ایک دم ایک ساتھ جاتا تھا مشین کو یہ خود بخود اگر زیادہ آ بھی گیا ہے وہ آگے سے ترتیب سے تھوڑا تھوڑا کر کے جتنی مشین کی روٹین ہے اس کو دے دیتا ہے دیکھنے میں یہ اتنا بہت بڑا گالے والی جگہ بہت زیادہ چوڑی نہیں ہے تو یہ گوڑ اناف اس لی ہے کیونکہ یہ کانٹی نیسلی دیتا ہے کانٹی نیسلی دیتا ہے جتنی دوسرا کلاوہ پہنچے گا اس سے پہلے سارا کھول لے جائے گا ابھی آپ کو ویڈیو آگے چلائیں گے نہ پتہ جلے ویڈیو میں دیکھیں کتنا مال ایک ساتھا تھا گالا لے کر آئے گا جی 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 وہ گالا جو ہے وہ سارا آ رہا ہے اور آگے یہ پکٹ کے تو آگے بھیج رہا ہے رولر پہ اور رولر جو ہے وہ اس سے آگے باقی جو اپراسس ہے وہ کر رہا ہے یہ نمبل بھی دیا گیا ہے دوسر کلاوہ پر کسی نیسلی دنوانی کے دوسرائیں انجیننگ بات چاہتے ہیں سار کلاوہ پہنچے ہیں ایک اور سوال جی کہ اس سسٹم سے ٹریکٹر پیک کتنا لوڈ بڑے گا یہ اللہ ہے کہ میرے بانے سے ٹریکٹر پیک کوئی لوڈ نہیں ہے جتنا ہم روٹین کی ہیں باقی ترائچوں سے انشاءاللہ تھوڑا بہتا کم ہی ہوگا زیادہ نہیں ہوگا ہماری مشین کا یہ دعوی ہے کہ باقی بیشک فیل میں جتنی باقی لگی ہیں وہ تھوڑا کام کر کے اس ٹریکٹر کو زیادہ لوڈ دیتے ہیں اگر باقی کوئی مشین وہاں پہ تین گھنٹے میں کام کر دیا یہ انشاءاللہ دعوی دانا ہے کہ دو گھنٹے سے پہلے اس کام کو ختم کرے گی آتا نہیں تو ڈیڑھ کا فرق لازمی ڈالتی ہے اور ٹریکٹر کو زیادہ اکسیلیٹر بھی کوئی نہیں زیادہ ڈیزل کنزل شمری کوئی نہیں اور ٹریکٹر کو فالتو لوڈ بھی انشاءاللہ نہیں دے گی یہ تقریبا کتنے ارپی ایم پہ یہ سسٹم جو ہے وہ یہ مشین کے اپنے اپنے ارپی ایم پہ تقریب ساڑھے چار سو کے قریب ہوتی گندہ مالی ساڑھے 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 چار سو کے قریب ہوتی صحیح اور ایک اور سوال کہ اگر کوئی پرانی ٹکنالوجی کی حمل جو تھریچر ہے اس کو رینیو کروانا چاہے کوئی بندہ تو اس پہ یہ سسٹم لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا ہے پہلے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ تھریچر کی تھوڑی سی کنڈیشن ہو تھوڑی سی اس کے اندر جان ہو تو ہم باقی سسٹم انشاءاللہ لگا کے دے رہے ہیں صحیح ہے اس کی تقریباً کتنی کاس آتی ہے فیکس تو آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں یہ سسٹم تقریباً دو لاکھے گریب لگا رہے ہیں وہ الات کے ساب سے ہوتا ہے کم بھی ہو جاتا ہے اگر دیکھتے ہیں مشین فالدو کام نہیں کام تھوڑا بھوتا ہم کم بھی کار لیتے ہیں زین میں آپ دو ہی لاکھ رہے ہیں دو لاکھا یہ ایک دو لاکھا سسٹم پیچھے سفائی والا اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے فنگ ہوگی تا وہ بھی ام نے کیا گیا گار کی سفائی گار پہ نہیں کرنی ساری ممپلی جو وہ ساف آتی ہیں وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دکھیں یہ لیور لگی ہوئے ہیں ایک تو اس کے اندر کوئی روٹر سب بنا ہوئے ہیں اور یہ پولی ہے میرے خیال میں دونوں سائیڈوں پہ یہ بیرنگ لگی ہوئے ہیں یہ پولی ہے پولی کونیکٹید ہے وہ دوسرے ڈرائیو لئے گی وہاں سے یہ چیز جو ہے وہ ٹریکٹر کے ساتھ کونیکٹید ہوتی ہے اس طرح یہ پاسس ہو رہا ہے اب نیکسٹ ویڈیو جی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا اس میں جو مانگ پلی کی صفائی ہے اس پہ ہم ویڈیو بنائیں گے اور وہ بھی انہوں نے بہت اچھی امیندمنٹ کی ہے اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے بہت شکریہ جی چیز جو ہے کھو چیز جو ہے دوستگید پہت شکریہ بہت شکریہ گرگرگرگرگرد پہت شکریہ ٹھیکتا پہت شکریہ کھو چیز جو مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا